اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں نے بنائے تھے کالے چنوں کے چاول تو میں نے سوچا کہ آلو اور چکن کا شربے والا سالن بناتی ہوں بارش بھی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا یہ مزی کا لگے گا ان کی چاولوں کے اوپر چکن کو پہلے میں میڈینیٹ کروں گی چکن میں میں نے ڈالا ہے نمک ریڈ چیلی پاورڈر ڈالا ہے میں نے اس میں اس میں میں نے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے حلدی ڈالی ہے زیرہ پاورڈر ڈالا ہے گرم مسالہ پاورڈر مڈالوں اس پاورڈہ میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اس میں پھر میں نے ڈالی دیگی میریچ تاکہ ہماری چکن میں نمک ریڈ ریڈ پاورڈر آ جائے اس کو ڈال کر میں نے مکس کر دیا سال پھر میں نے کڑکڑ آ Patreon میں نے اکوڑا کے پھر میں نے باریکا سلائس کی ہوئی جو ہے نمک ریڈر ڈال دی اور اس کو آپ نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ لائٹ گولڈن سی ہو جائے جلانی نہیں ہے اور نہ ہی کچھا رہنے دن ہے پھر وہ چاولوں میں جو شوربے والے چکن ہوتا ہے اس میں پھر پیاز نظر آتے ہیں تو بہت بری لگتے ہیں اس کو ہلکا سا فرائی کیا پھر میں نے ڈال دی چکن جو مسالہ لگی ہوئی تھی اور اس کو اچھی طرح کے سے فرائی کرنا اچھا سا نہ بھوننا آپ نے بھوننے کے بعد اس میں ڈالا ٹماٹر اور پیاز کا جو پیسٹ منایا تھا نا وہ ہم نے ڈالا ڈال کے تو پھر اس کو پھر اچھی طرح سے بھوننا ہے پھر اس میں بڑے بڑے کاٹ کے آلو ڈال دیئے میں نے آلو ڈال کے تو ہلکا سا میں نے اس کو فرائی کیا اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا گرم پانی اس لئے ڈالتی ہوں کہ آپ کی کوکنگ جو نا اس کا پروسس سلو نہیں ہوتا پھر پانی ڈالا میں نے گرام اور اس کے بعد میں نے اس کو کر دیا کور چکن بھی گل گیا آلو بھی گل گیا تو میں نے ڈال دیں اس میں باری کٹی ہوئی سبس مرچیں وہ ڈالیں تھوڑی سی میں نے ڈالی سوکھی میتھی مجھے بہت پسند ہوتی ہے شوروے والے سالن میں نا میتھی کا جو میتھی کا جو ٹیسٹ اور خوشپواتی وہ بہت مزے کی آتی ہے سبس زنیاں کٹ کے ڈالا اور پھر دناب دیکھیں ہمارا چکن جو بنایا نا اتنا مزے کا دیکھیں اس کا کلر کتنا پیارا آیا نا سب نے بہت خوش ہوئی کھایا میں نے یہاں پر بنایا تھے کالے چلنے کا پلاو اس کے اوپر ڈالا بچوں نے سالن اور میں نے ساتھ ٹرائتہ بنایا تھا کے اوپر ڈال کے کھایا اور بہت انجوئے کیا